تو نمشکار کسان بھائیوں کیا کسان ساتھیوں آپ اپنے دھان کی فصل کی پیداوار پراتی اکڑ دو سے تین کونٹل بڑھانا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دھان کی فصل میں لمبی بالیاں آئیں سبھی بالیوں میں سو پرتیسط دانے کا بھراؤ ہو ایک بھی بالی آپ کی کھالی نہ رہے تو دھان کی فصل میں بالیاں نکلتے سمیہ پر آپ کو اس خاد کا پریوگ جرور کرنا چاہیے یدی اس خاد کا آپ پریوگ کریں گے کسان بھائیوں تو آپ کی دھان کی فصل کی جو پیداوار ہوگی وہ بیس سے لے کر پچیس پتیسط تک آپ کو بڑھ کر ملنے والی ہے تو یہاں کون سی خاد ہے اور کتنی ماترہ میں آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا انتے تک جرور دیکھیں ساتھ ہی یدی آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی جرور دبائیں کسان بھائیوں دھان کی فصل میں بالیاں نکلتے سمیں جب ہماری فصل میں تیس سے لے کر پچاس پتیسط تک بالیاں نکل آتی ہیں اس عوستہ کے بعد میں ہمیں اپنی دھان کی فصل میں کچھ خاص کھادوں کا پریوگ کرنا چاہیے کچھ کسان ساتھی ہمارے ایسے ہیں جو حسیار ہیں سجگ ہیں وہاں اس عوستہ پر ان خاص کھادوں کا پریوگ کر دیتے ہیں جس سے ان کی جو پیداوار ہے کسان بھائیوں آرام سے دو سے تین کونٹل پرتی ایکر تک بڑھ جاتی ہے لیکن جن کسان ساتھیوں کو جانکاری نہیں ہے وہاں ان خادوں کا پریوگ نہیں کر پاتے ہیں جن سے ان کی جو پیداوار ہے وہاں کسان بھائیوں ایوریج ہی آتی ہے تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہمیں اس عوستہ پر کون سے کھاد کا پریوگ کرنا چاہیے کسان بھائیوں دھان کی فصل میں بالیاں نکلتے سمیں ہمارے پودھے کو تھوڑے تھوڑے ماترہ میں کئی سارے پوشک تتوں کی اوشکتہ ہوتی ہے اس عوستہ پر نمبر اون پر کسان بھائیوں آپ کو بالیاں نکلتے سمیں جس خاص کھاد کا پریوگ کرنا ہے اس کا نام ہے نپک تیرہ جیرو پیتالیس بیسیکلی کسان بھائیوں جو تیرہ جیرو پیتالیس ہے اس میں تیرہ پرتیسط نائٹوجن کی ماترہ پائی جاتی ہے جیرو پرتیسط فاس ہورشی ماترہ پائی جاتی ہے اور پیتالیس پرتیسط پوٹاس کی ماترہ پائی جاتی ہے کسان شاتھیوں جب دھان کی فصل میں بالیاں نکل رہی ہوتی ہیں اس عوستہ پر ہمارے دھان کے پودھے کو ان دونوں پوشک تتوں کی سب سے زیادہ اوشکتہ ہوتی ہے یدی سوستہ پر ہم اس خاص اسپری کا پریو کر دیتے ہیں تو ہماری دھان کی فصل میں اس کے سب سے بہترین اور جبردست ریجلٹ دیکھنے کو ملیں گے اس کو ڈالنے کے بعد میں کون کون سے لاب ہوں گے آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں سب سے پہلے لاب کسان بھائیوں یا ہماری جو دھان کی فصل ہے اس کی بالیوں کا نرمان بہت اچھے سے کرے گا بالیاں آپ کی لمبی آئیں گی سوست ہوں گی لمبی گچھے دار بالیاں بنیں گی اور اگر آپ کی جو دھان کی فصل ہے کسان بھائیوں اس میں تھوڑی ہریالی کی کمی ہے بڑھوار کی کمی ہے فصل میں پیلا پن ہے تو وہ بھی جڑ سے سماپت ہو جائے گا ساتھ ہی کسان بھائیوں ہماری جو دھان کے پودھے کی روگ پرتی روڈک چھمتا ہے اس کو ڈالنے کے بعد میں اس میں بھی کافی زیادہ برد ہو جائے گی ساتھ ہی جو ہمارا دھان کا پودھا ہے کسان بھائیوں وہاں ادھک سوکھا کے پرت وہاں ادھک جال بھراو کے پرت بھی شہنسیل ہو جائے گا مطلب کسان بھائیوں یدی آپ دو سے چار دن سچائی نہیں کر پاتے ہیں تو سوکھے کی وجہ سے آپ کی جو دھان کی فصل کی پیداوار ہے وہاں پربابت نہیں ہوگی یدی آپ ادھک جال بھراو کر دیتے ہیں تب بھی کسان بھائیوں آپ کے پیداوار میں کوئی پرباب نہیں پڑے گا کیونکہ آپ کے مٹی کا جو تاپمان ہے یا اس کو نیانتریڑ کر کے رکھے گا ساتھ ہی کسان بھائیوں سبھی بالیوں میں ست پرتیست دانے کا بھرا ہوگا ایک بھی بالی آپ کی دھان کی خالی نہیں رہ گی کسان بھائیوں دھان کی فصل میں بالیاں نکلتے سمیں جو کسان ساتھی پوٹاس کا پریوگ نہیں کرتے ہیں اکثر ان کی جو دھان کے فصل کی بالیاں ہیں وہاں خالی رہ جاتی ہیں لیکن جب آپ اس اسپرے کا پریوگ کریں گے تو آپ کی ایک بھی بالی خالی نہیں رہ گی سبھی بالیوں میں سست دانوں کا بھرا ہوگا اس کے اطریف اس کو ڈالنے کے بعد میں ہمارے جو دانے ہیں کسان بھائیو اس میں چمک بڑھتی ہے دانے ہمارے موٹے سندر چمکدار اور وجندار بنتے ہیں جس سے ہماری جو دھان کی پیداوار ہے ہمیں ریکارڈ توڑ ملتی ہے ساتھ ہی کسان بھائیو یا ہمارے تنے کو بھی کافی زیادہ مجبوت کر دیتا ہے جس شب بھبس میں جب تیج ہوایاں چلتی ہیں تو ہماری جو دھان کی فصل ہے کسان بھائیو تو اس کی گرنے کی سمبھاؤنا سب سے زیادہ کم ہوتی ہے ساتھ ہی یہ ہماری جو پیداوار ہے اس میں کافی زیادہ برد کر دیتا ہے اب یدی ہم این پی کے تیرہ جیرو پیتالیس کی صحیح ماترہ کی بات کریں تو آپ کو کسان بھائیو پرتی اکڑ لگ بھگ ایک کلو گرام سے لے کر ڈیڑھ کلو گرام پرتی اکڑ کے حساب سے اس کو لینا ہے جب آپ کی دھان کی فصل میں تیس سے چالیس پتیسے تک بالیاں نکل چکی ہوں اس کے بعد لگ بھگ کسان بھائیو ایک سو پچاس سے لے کر ایک سو ایسی لیٹر پانی میں گھول بنا کر اس کا اسپری کر دینا ہے پھر اس کا جو ریجلٹ ہے کسان بھائیو آپ کو بہت ساندار دیکھنے کو ملے گا اسپری کرتے سمیں بھی کچھ باتوں کا دھیان رکھیں اس کا اسپری آپ کو سو پرسنٹ ریجلٹ کے لیے شام کے سمیں بھائیو کرنا چاہیے اور جب آپ اس اسپری کا پریوگ کریں کسان بھائیو اس سمیں آپ کے کھیت میں پریابت ماترہ میں نمی ہونی چاہیے تب اس کا جو ریجلٹ ہے آپ کو سو پرتیسط دیکھنے کو ملے گا اب نمبر دو پر کسان بھائیو آپ کو جس خاص اسپری کا پریوگ کرنا ہے خاد کا پریوگ کرنا ہے اس کا نام ہے بورون بورون کا بھی کسان بھائیو جو ریجلٹ ہے ہماری دھان کی فصل میں وہ بہت ہی جبردست دیکھا گیا ہے یدی ہم بورون کا پریوگ کرتے ہیں تو ہمارے جو دھان کی فصل میں فلفول ہیں کسان بھائیو بہت اچھے طریقے سے بنتے ہیں ساتھ ہی ہمارا جو بورون ہے اس کے اوڈالنے کے بعد جو پراغرنڈ کی پرکریہ ہے کسان بھائیو وہ بھی تیج ہو جاتی ہے جس سے ہماری جو دھان کی پیداوار ہے اس میں ورد ہوتی ہے تو کشان بھائیو بورون آپ کو لگ بھگ سو گرام پرتی اکڑ کے حساب سے لینا ہے ساتھ میں آپ کو لگ بھگ پچاس سے لے کر سو گرام پرتی اکڑ کے حساب سے چلیٹڈ جنک لینا ہے اور ان دونوں کو کسان بھائیو این پی کے تیرہ جیرو پیتاری ڈالنے کے لگ بھگ پان سے چھے دینوں کے بعد میں ایک سو بیس لیٹر پانی میں گھول بنا کر اسپری کر دینا ہے اس کا ریجلٹ بھی کسان بھائیو آپ کو چمت کارک دیکھنے کو ملے گا تو کسان بھائیو اگر آپ بھی اپنے دھان کی فصل کی پیداوار بڑھانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بالیوں میں سو پرتیشت دانے کا بھراو ہو تو دھان کی فصل میں بالیاں نکلتے سمیں آپ اس خاد کا پریوگ کر سکتے ہیں نشیت ہی اس خاد کا پریوگ کرنے کے بعد میں اس سال آپ کو جو دھان کی پیداوار ہے وہ سب سے زیادہ ملنے والی ہے اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں